اور اس وقت اسٹیٹ پر تشریف فرما ہو رہے ہیں استاذ القل شیخ الحدیث والتفسیر عالمی اسلام کی نامور شخصیت نابغ اثر استاذی و استاذ القریم شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب مطان اللہ تعالی بطول حیاتی ہم انٹرنیشنل اتباع رسول کانفرنس کے سٹیج پر آپ کو سمیم قلب سے خوش شامدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو عمر خیزر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیر عالم اسلام پر قائم و دہم رکھیں حضرات تشریف رکھیں تمامی حضرات تشریف رکھیں اپنی نشستوں پر آ بیٹھ جائیں اور حضرت استاذ یہ گرامی تشریف برما ہوئے تو ترمیم میں شیڈول میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے ابھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ملفوظات سے مستفید ہوں تو بلا تحقیل میں دعوت دے رہا ہوں شیخ الحدیث والتفصیل حضرت استاذی حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامد برکاتم العالیہ والقدسیہ کو کہ آپ اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید فرمائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نحب درو ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صُدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَبْلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صُلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْهِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْخَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ مُعزز و مُغْتَرَم ستیج پر جلوہ فروز علماء کرام مشایق سعداد اساتذہ مہمانانِ زیبقار اور میرے سامنے جلوہ فروز اس پاک محفل میں لطف اندوز ہونے والے عاشقانِ رسول و غلامانِ آل وَسْخَابِ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک بات پیش کرتا ہوں فازلِ جلیل، عزیزِ مُکرم، پیرِ طریقت حضرت سبزادہ، میاں خلیل احمد صاحب مرتضائی، متزلو العالی کو جن کی محنت صرف کاغذات میں، ریکارڈ میں، رسائل میں پڑھ کے نہیں معلوم ہوتی، آنکھوں سے دیکھ کے معلوم ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایک وہ وقت تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں بس ایک دو طالب علم، باقی بچے، مقامی بچے پڑھ کے چلے گئے مگر جب سے انہوں نے باگ دور سبھالی ہے ہر سال، پچھلے سال کی پنسبت زیادہ بہتری نظر آ رہی اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ازارش میں نے ایک نکتے پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے ربِ کریم نے نبی تو بھیجے کوئی سوا لاکھ کے قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار والی روایت سوا لاکھ کے قریب ہو گئے سب کو نبوت رب نے عطا فرمائی کئیوں کو رسالت بھی عطا فرمائی اور سب کی طرف بھی نازل کی معصوم بھی سارے ہیں مگر اس کے باوجود مقام اور مرتبہ میں سارے برابر نہیں ہیں وقال پیر بن علی شاہ صاحب کوئی مثل نہیں ڈھولن دی نبی سارے، معصوم سارے سب محترم، مگر ہمارے آقا کی بسل کوئی نبیوں اور رسولوں میں کوئی نہیں تو اس نکتے پر ایک دو مثالیں دینی ہیں مثال کے دور پر دیکھئے ربِ کریم کی طرف سے کسی بندے کو کوئی انام بلے کوئی نعمت اتا ہو تو وہ اس بندے کے لیے تاج کی احسیت رکھتی ہے رب نے دیا جو انام وہ تاج ہے مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے کسی محبوب بندے کو ولی بنا دے اس کو ولایت کا انام اتا فرما دے تو اب اس کو یہ تاج مل گیا ولایت کا تو وہ ولی کا مطلب یہ ہو گیا ولایت کے تاج والا ولی کا کیا مطلب ہو گیا جی ولایت کے تاج والا یہ ہماری بولی اسی کا فاسی ترجمہ ہے تاجدارِ ولایت ولایت کے تاج والا اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں فارسی ترکیم کے اعتبار سے تاجدارِ ولایت تو ہر ولی تاجدارِ ولایت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غوث بنا دے غوثیت اتا فرما دے تو وہ تاجدارِ غوثیت ہو گیا اور صحابی کسی کو اللہ تعالیٰ بنا دے صحابیت کا تاج مل گیا اس کو ہم تاجدارِ صحابیت کہہ سکتے ہیں خلفاءِ راشدین ہیں جس کو صداقت کا تاج ملا وہ تاجدارِ صداقت ہو گیا جس کو عدالت کا تاج مل گیا وہ تاجدارِ عدالت ہو گیا جس کو سخاوت کا تاج مل گیا وہ تاجدارِ سخاوت ہو گیا جس کو جرت اور شجاعت کا تاج مل گیا وہ تاجدارِ شجاعت ہو گیا چاروں خلفاء کے یہ تاج مگر ان سارے تاجوں سے ایک تاج بڑا بھی ہے ان سے بلند و بالا افضل وہ ہے نبوت کا تاج نبوت کا تاج یہ بھی رب کریم کی طرف سے تاج ہے جس جس کو یہ عطا ہوا وہ نبی بن گیا تو نبی کا معنی ہو گیا تاجدار نبوت تو نبی تو اللہ پاک نے بھیجے ہیں کوئی سوالاک کے قریب تو سارے ہی تاجدار نبوت ہر نبی تاجدار نبوت تو تاجدار نبوت تو ہو گئے کوئی سوالاک لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک فقط ایک کوئی اور تاجدار ختم نبوت اپنے رب کریم نے نہیں بنایا تو تاجدار نبوت سوالاک لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک وہ امار آقا اور اللہ کے پیارے مابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرق ایک اور فرق اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی رحمت بن کے آیا کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کے پابند ہیں ہم یہ عقیدہ رکھنا ہر نبی رحمت کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا تو جب ہر نبی رحمت ہے تو نبیوں کی تعداد کوئی سوالاک کے کریں لہٰذا رحمت پان کے آنے والے تو ہو گئے سوالاک لیکن رحمت للعالمین صرف ایک فقط ایک وہ ہے ہمارے آقا اور رب کریم کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرق سنوئے اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کو دو شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا ایک شرط زمانی ایک شرط بکانی زمانی شرط یہ کہ اتنے عرصہ کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں اتنے سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں پھر تجھے بلالوں گا اور نبی بھیج دوں گا تجھے پچاس سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں سو سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں پانچ سو سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں حضرت نو علیہ السلام کو لمبار سا دیا ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سالوں کے لیے ہر ایک کے لیے مدت مقرر کر کے بھیجی یہ ہے شرط زمانی اور شرط بکانی جس علاقے کا نبی بنا کے بھیجا وہ علاقہ بھی متعین کر کے بھیجا ہر نبی کو بتا کے بھیجا تجھے فلاں بستی کا نبی بنا رہا ہوں فلاں شہر کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں فلاں ملک کا فلاں علاقے کا نبی ہے فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی تو اللہ نے دونوں شرقیں اڑا دی نہ زمانی شرط نہ مکانی فرمایا محبوب تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر اور سنیے فرق سوالاک کے قریب نبی اللہ نے بھیجے ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو اپنی قوم کا تو نبی ہو مگر کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو ایک ایسیت میں نبی ہو دوسری ایسیت میں کسی اپنے سے افضل نبی کا امتی بھی ہو ایسا ایک نبی بھی نظر نہیں آئے گا سوالاک نبیوں میں یہ جملہ پھر دور آرہ اگر سمجھ آئے گی تو آخری لفظ بول دینا سوالاک کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو اب جملہ بدل رہا ان سوالاک کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا سارے نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی مگر ہمارے آقا کے وہ سارے امتی اس عقیدہ کو عالی حضرت نے یوں بیان کیا اللہ اکبر ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی دیکھو عالی حضرت عدب و احترام تو کوئی عالی حضرت سے سیکھے اپنے آقا کی شان خوب ٹکا کے بیان کرتے ہیں مگر دوسرے نبیوں کی شانوں میں بھی کمی نہیں آنے دیں یا اس شیر میں سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ایک اور بات بس علمی لطیفہ ہی سمجھ لیجئے عالی حضرت ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں اپنے ناتیہ کلام میں کہ اگر کہیں ایسا موقع رب کریم مجھے عطا فرمائے کسی ایک جگہ اللہ کے سارے نبی اور رسول تشریف فرما ہوں ایک مکان میں ایک میدان میں مجھے اللہ ان کی حاضری کا موقع عطا فرمائے نبیوں کی بارگاہ میں تو سارے نبی یک جا ہوں تو میں بڑے عدب سے بڑے احترام سے ان نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر دوں مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں سے ہے اس پاس تے وہ سوال تب ہی کر سکتا ہوں کہ کسی ایک ہی جگہ سارے نبی یک جا تشریف فرما ہوں پھر مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے مگر پھر سوچا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں دنیا میں اللہ نے سارے نبیوں کو کٹھا بھیجا نہیں باری باری آتے رہے جاتے رہے اور پھر اعلیٰ حضرت پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوئے نہیں وہ تو تاجدار ختم نبوت کے امتی ہیں سارے نبی یک جا جمع مل جائیں اعلیٰ حضرت کی یہ خواہش ہے لیکن پھر سوچا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں مگر قیامت میں تو ایسا ہو جائے گا نہیں قیامت میں تو ساری مخلوق ایک ہی میدان میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی وہاں سارے نبی بھی تشریف فرما ہوں گے اب وہاں موقع مل جائے گا اعلیٰ حضرت اشارہ دے رہے ہیں ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تمنا کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع ملے گا وہاں قیامت میں تو میں یوں عرض کروں گا نبیوں کی بارگاہ میں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یہ نبیوں سے سوال کرنا ہے اے مالکو حکمرانوں اپنے اپنے دور کے شہنشاہ ہو مجھے یہ تو بتاؤ جو ہمارا نبی ہے کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے تو پھر اشارہ دے دیا کہ جواب کیا ہوگا نبیوں کا نبیوں کا جواب یہ ہوگا ہے عمد رضا سونے اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے تو یہ ہے جی انبیاء میں اور ہمارے آقا میں فرق اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے ابھی بیانات چلیں گے حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف آ رہے ہیں پہنچنے والے ہیں اور باقی علماء کرام جلوہ فروز ہیں اور یہ رونک چلے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اجازت وآخر داوانا اللہ رب العالمين